اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز نیٹ ورک میں ہوں صدف شمد شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز توشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موت علی کی درخواست منظور اسلام وعد ہائی کوٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا چیرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آمیر فارو کا جسٹس تارک محمود جانگری نے فیصلہ محفوظ سنا دیا ٹرائل کورٹ نے پانچ اگس کو چیرمن پی ٹی آئی کو سزا سنائی تھی چیرمن پی ٹی آئی سزا موتلی کے بعد سائفر کیس میں دوبارہ گرفتار اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت سائفر کیس میں آہم پہ شرفت چیرمن پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں تیس اگس تک جیڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا گیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنان زلقہ نین نے فیصلہ سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی کو تیس اگس کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم لادلے کی سزا موتل ہوئی ہے ختم نہیں ہوئی سابق وزیراعظم اور نولی کے صدر شہباز شریف کا رد عمل چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی او کا اور کہا وشنگ یو گوڈ لک کا پیغام اسلام آباد فیصلہ آنے ہائی کوٹ تک پہنچ گیا اس سے پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا تو نظام عدلے کے لیے لمحہ فکر آئے عالی عدلیہ کو فرقیہ ہونا چاہیے واضح پیغام مل جائے تو ماتحد عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے پی ٹی آ رہنما بیرسٹر سیف نے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتلی کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت نے قانون کے تقاظوں کے مطابق فیصلہ کیا چیرمن پی ٹی آئی کو آئینی اور قانونی حق دیا گیا بھی جلد منظور کی جائے گی ایسے بے بنیاد کیسز کی وجہ سے قانون کا مزاگ بن گیا ہے احتساب عدالت راولپنڈی نے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی کی بارہ ستمبر تک زمانت منظور کر لی جج محمد بشیر کے رخصت کے باعث ڈیوٹی جج نے سمات کی بشرا بی بی کی پانچ لاکھوں کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی سیکریٹ ٹیکٹ عدالت اسلام آباد نے سافر کیس میں سابق پاکی وزیر اسد عمر کی چوہدہ ستمبر تک زمانت قبل از گرفتاری میں توصی جج ابو الحسنان زلقرنین نے اسد عمر کو ایف آئیے کے سامنے شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا اسد عمر دو بار ایف آئیے کے سامنے شامل تفتیش ہو چکے ہیں وکیل صفائی بابا روان کا عدالت میں موقع مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف عوام کی جانت سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری کراچوی لاہور گوجرہ والا اور راول پینڈی سمیت ملک کے چھوٹی بڑے شہروں میں ہزاروں لوگوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کر آیا مختلف علاقوں میں احتجاجاں بجلی کے بل نظرے آتش کر دیے گئے مظاہرین کا بجلی کے قیمتوں میں کمی اور بلوں کے شامل اضافی ٹیکسس کے خاتمے کا مطالبہ سابق وزیر طبانائے خورم دستگیر نے مہنگی بجلی کے ذمہ داری پی ٹی آئی پر ڈال دی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے دو ہزار انیس میں آئی ایم ایف سے جو مہایدہ کیا اس سے حکومت کا کرنسی پر کنٹرول ختم ہو گیا اس مہایدے سے ہی بجلی بار بار مہنگی ہوئی پی ٹی آئی دور میں تین سو پچاس عرب سالانہ کے تناسب سے گردشی قرضہ بڑھا آج قوم پی ٹی آئی حکومت کی ناہلی کی سزا بھکت رہی ہے راولپینڈی میں عمرہ سے واپس آنے والی فیملی کی گاڑی کو حادثہ خاتون سمیت پانچ افراد جاں بہت ہو گئے پولیس کے مطابق گاڑی روات چوک کے قریب کھڑے بائیس ویلیٹ ٹرولر سے ٹکرائی حادثہ ڈرائیور کے سو جانے کے باعث بیش آیا چینی کی قیمت کو پڑھ لگ گئے کراچی میں چینی کی ہول سیل قیمت ایک سو ترسٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے شہر قائد میں آج بھی چینی کی فی کلو قیمت دو روپے جبکہ آپ کو اتاتے چلیں کہ اضافہ ہوا ہے کراچی میں اگس میں چینی کی قیمت انتیس روپے بڑی ہے بھارت کی جانب سے پاکستان میں پہلی بار خاتم نازم الامور گیتا سریواستف کو تائینات کر دیا گیا گیتا سریواستف پاکستان اور بھارت کی برطانیہ سے آزادی کے بعد پہلی خاتون نازم الامور ہیں جو نے بھارتی ہائی کمیشن اسلامباد میں تائینات کیا گیا گیتا سریواستف جلد اپنے اہدی کا چارج بھی سمحا لیں گی سندھ کے عظیم بزرک اور صوفی شاعر شاہر شاہر لطیب بھٹائی کے ارز کی موقع پر نگران سندھ حکومت کا تاتیل کا اعلان جمعہ یکم ستمبر کو صوبے میں عام تاتیل ہوگی نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا شاہر لطیب بھٹائی کا سالانہ تین روزہ ارز بیٹ شاہ میں سفر کی چودہ تاریخ کو شروع ہوتا ہے عراق میں رانی زائرین کی بس کو حاستہ نو اپراد جواب حق ہو گئے بس سراک کے جنوبی شہر ناصرہ میں کربلا جا رہی تھی تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں بچوں اور عورتوں سمیت اکتیس اپراد زخمی ہوئے اور ہنگری کے شہر بڈاپسٹ میں ہونے والی ورلڈ ایتلیک چیمپنشپ کے جیلن تھرو مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والے ارشد ندیم وطن واپس مہج گئے لاہور ہائی کورٹ پر شائکین اور سپورٹ بورٹ کے نمائندوں نے والیہانہ استغوال کیا ارشد ندیم ایتلیک چیمپنشپ میں سلور میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیڈلائنز آپ نے جوانی بولیٹن کا کریں گے بقیاد آغاز لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے